منشیات کی لط ایک ناسور ہے اور یہ ناسورہ پاکستان کے مختلف شہروں میں تیزی سے پہل رہا ہے بلکل ایسا یہ اور سب سے زیادہ حیران کن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی یہ منشیات کھلے آم بہ آسانی فروغت ہوتی ہیں اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس وجہ سے برباد ہو رہی ہے ایک غیر سرکاری ریپورٹ کے مطابق کراچی میں اس وقت نیو یورک کے بعد منشیات کے استعمال میں دنیا کا دوسرا بڑا شہر وہ بن چکا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سے اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے قاسم علی شاہ موٹیویشنل سپیکر ہے اور وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں منشیات کی پر انہیں ڈاکیمنٹری بنائی اور کافی زیادہ کام بھی کر رہے ہیں اسلام علیکم کاسم شاہ صاحب اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا یہ بتائیے کاسم صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں منشیات کی کوئی روک تھام نہیں ہو رہی ہے ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے یونیورسٹیز میں کالجز میں اتنے کھلے آمنشیات مل رہی ہے اور سڑکوں پہ کراچی کا اسپیشلی جو حال ہے ہر گلی ہر چوک کے نکڑ پہ آپ کو ایک نشاہ آور فرض جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے تو وجہ کیا ہے کیا ہے کس کو کسیوں کیوں نہیں دیکھ رہا اچھا دیکھیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ایک چھوٹا سا پروگرام چند لمحوں کے لیے بات کرنا ناکافی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس دریا کو کوزے میں بند کیا جائے کسی طرح اس کو سمیٹھا جائے پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ جو نشاہ کرنے کا رجحان بڑھنا ہے یہ ایک الادہ سے موضوع ہے میں اس کو تھوڑا سا ٹیچ کروں گا اور اس ملک میں نشاہ اتنا آسانی سے اویلیبل کیوں ہے یہ ایک الادہ سے موضوع اس پہ بھی بات کریں گے میں سب سے پہلے آپ کو جس موضوع کا میں نے پہلے نشاندہی کی کہ یہ نشاہ کا ٹرینڈ اور رجحان بڑھ کیوں رہا ہے یہ پہلے اتنا نہیں تھا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سماجی طور پہ بڑا تیزی کے ساتھ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ تباہی کی دہانے پہ کھڑا ہے بلکہ میں کہوں گلت نہیں ہے ایک قدم کے فاصلے پہ ہے ہم نے ایک قدم اٹھانا ہے اس کے بعد ہمارا کوئی ریورس کا چینس نہیں رہے گا یہ جو دو اور ڈائیوالی کیفیت ہے یہ صرف پولٹیکل ہی نہیں ہے ایک اکانومی میں نہیں ہے سماجی طور پہ بھی ایک میرا جو جتنا مطالعہ ہے وہ میں چند دن پہلے کسی کو کوٹ کر رہا تھا کہ میرے گھر کی کچھ چھ ہزار سات سو کتابوں میں سے کچھ پینٹس سو سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ سوشیالوجی انٹرپولوجی اور کہہ لیجیے ایک سوشو اکنومک ساری چیزوں کی ہیں ان مزامین پہ ہیں میں یہ سمجھ پائے ہوں کہ پاکستان اس وقت بدترین حالت میں چوہتر پچھتر سال کی تاریخ میں اگر آپ کو کسی کی بھی عمر اسی سال سے زیادہ ملے تو اس سے پوچھ کے دیکھ لیجی وہ میری بات کو سیکنڈ کرے گا ہوا کیا ہے پاکستان میں اس وقت شدید انسرٹینٹی ہے کل پہ جو ہے کل کے بارے میں کچھ نہیں پتا پاکستان میں کل اپنا فیوچر اپنے ادارے کا اپنے گھر کا اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا اپنے ملک کا جو فیوچر ہے وہ نہیں دکھ رہا اور یہ پشلے آٹھ نو ماہ میں یہ عمل تیزی کے ساتھ بڑھ گیا ہے جب بھی یہ عمل بڑھتا ہے انسان انسرٹینٹی کی طرف جاتا ہے ایک خوف اس پتاری ہو جاتا ہے اور اس خوف وہ حقیقت کا سامنا کرنے کی بجائے کو راہ فرار ڈھونڈتا ہے اب زندگی بزاتے خود دیکھئے ذمہ داریوں سے بھری ہوئی اس میں بچے پالنے ہیں اس میں آپ نے فیس دینی ہے بچوں کی آپ نے بجلی کے بل دینے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں کھلی آنکھ اور پانچ حصوں کے ساتھ جن مسائل کو آپ دیکھتے ہیں وہ سب کے سب فیس کرنے پڑتے ہیں آپ کو چھکا مارنا آتا ہو کے نہ آتا ہو لیکن وکٹ پر کھڑے ہو کے آپ بانسر کھاتے ہیں موہ پہ گیند لگتی ہے وکٹ اوڑ جاتی ہے کبھی گیند ادھر سے نکل جاتی ہے کبھی بولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ کبھی آپ کو ٹپ لگانے کا موقع ملتا ہے اور کبھی زندگی میں شاید شاز و نادر چھکا لگانے کا بھی موقع ملتا ہے اب یہ جو حقیقت ہے کہ کبھی چھکا لگانے کا موقع ملتا ہے لیکن زیادہ تر گیندیں ہماری نس ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے بانسر بھی بنتی ہیں ہمیں زخمی بھی کر دیتی ہیں یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ اس کو فیس نہیں کر پاتے اور جب سماج کی سوسائٹی کے حالات یہ ہو سٹیٹ اپنی ذمہ داری قبول نہ کر سکے پاکستان کے سب کے سب بڑوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا سب بڑے اس میں فوج اس میں عدلیہ اس میں سیاستدان اس میں حزب اختلاف اس میں پی ٹی آئی اس میں نون لی یہ سب شامل ہیں میں آپ سب کو بتا دوں کہ سب نے بڑی محنت کر کے اس ملک کا ستیاناز کر دیا ہوئے سماجی طور پہ ہم اس حالت میں ہیں یعنی گرم طوا ہے اس کے اوپر کوئی ناچ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں جی واجی 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 اتنا اچھا ناچ رہا ہے وہ پاؤں نہیں لگا سکتے وہ پاؤں لگائے تو اس کے پاؤں جل جائیں گے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں کوئی ماننے کو تیار نہیں بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کیا بیٹھ رہی ہے ملک میں ریجیم چینڈ رہی ہے ملک میں سیاسی طورت ہے ملک میں کوئی آرہت ہے اس کا بھی کردار ہوتا ہے آپ کی نظر میں جو پیرنس ہیں جو ساتھ جو دیکھیں گزارش یہ ہے وہ تو اس ساری سٹوری کا ایک پارٹ ہے یہ سٹوری کیونکہ ایک طبیل سٹوری ہے میں اس کو کولیکٹیو پہلے بتا دوں آپ کو کہ جب تک اس ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آتی لوگوں میں اسکیپزم نہیں بڑھے گا وہ کیا رہے وہ عمل جس کی میں نشاندہ ہی کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسکیپ ہے راہ فرار ہے اور راہ فرار سب سے آسان یہ ہے کہ دو کش لگا کے راہ فرار لے لی جائے راہ فرار سب سے آسان یہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے سردی کتنی ہے ٹمپریچر کتنے بل کتنے ٹیکہ لگائیں لیکن کاسم صاحب یہ تو ایک موضوع ہو گیا کہ آپ راہ فرار اختیار کرنے کیلئے منشیات کا سہارا لے لیں لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو اس کے عادی ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے کرائم ریٹ بھی جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے یعنی کراچی کے اگر ہم بات کریں خاص طور پر تو یہاں پہ ایک نئی جو ہے وہ آج کوئی کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے کہ بائیکیں چوری ہو رہی ہیں غائب ہو رہی ہیں ان کو پارٹس میں سیل کیا جا رہا ہے وہ بھی جو منشیات کے عادی لوگ ہیں وہی لوگ کر رہے ہیں تو یہ کرائم ریٹ کا بڑھنا بھی اسی وجہ سے ہی ہو رہا ہے کیونکہ منشیات جو ہیں وہ لوگوں کو چاہیے دیکھیں گزارش پتہ کیا ہے اصل میں جو ہے نشا اس میں سے ایک نشا ہے آئس میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینے لگا ہوں آئس کا نشا تو ایسے ہوتا ہے جیسے آئس کیوپ کی بات کر رہے ہیں اچھا اب پاکستان اس بد ترین ملکوں میں سے ہے جس میں آئس بھی دو نمبر ملتی ہے اور جو نشا کے ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ایک نمبر ملے تو بندے کی ڈیتھ وانیئر میں ہو جاتی ہے دو نمبر ملے یہاں پر یعنی دو نمبر ملنے سے بھی لوگوں کی ڈیتھ دو سالوں میں ہوتی ہے اب اس میں جو کہہ لیجئے رہیب ہے یعنی علاج ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ تقریبا لوگ ٹھیک نہیں ہوتے نائنٹی پرسنٹ یہ چینس ہوتا ہے اگر ٹھیک ہو جائے تو دوارہ واپس چلے جاتے ہیں اس میں کوئی دعائیں ہیں یہ ایک اگین ایسا قدم ہے جس کا ریورسل نہیں ہے آپ نے آئیس شروع کی اس کے بعد آپ کی موت پکی ہے آپ کی بچت کوئی نہیں ہے یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے ایک دم کیونکہ موت نہیں ہوتی موت ہوتے ہوتے ہوتی آہستہ آہستہ انسان مرتا ہے اب آویس ہے کہ جب ایڈکشن ہوتی ہے تو انسان کا کانشیس ختم ہو جاتا ہے شعور ختم ہو جاتا ہے اس کو پینل پلئیر کا کانسپٹ اس کا ختم ہو جاتا ہے نیورو ٹرانس میٹر اڑ جاتے ہیں تو وہ نشہ کرنے کے لیے میٹر اتار لیتا ہے وہ گن پکڑ کے چھین لیتا ہے وہ ڈاکہ مارتا ہے وہ موبائل چھینتا ہے وہ چوری کرتا ہے وہ لوگوں کے گھروں میں گس کے چیزیں چھین کے بھاگ جاتا ہے وہ سڑکوں پہ آپ کو کرائم نظر آنے لگ پڑا وجہ کیا ہے کہ نشہ کرنے والا ایک زومبی کی طرح ہوتا ہے زومبیز جو ہوتے ہیں ان کی اپنی سینسز نہیں ہوتی تو وہ اپنی سینسز کھو دیتے ہیں اور کسی بھی صورت نشہ کرنے کے لیے وہ کچھ کر دیں گے گردہ بیج دیں گے آپ کبھی دیکھی گا ایک ٹیکے کو استعمال کرتے ہیں ساتھ ساتھ لوگ اور وہ ساتھ ساتھ جرہ سیم سے بھرے ٹیکے کو استعمال کر رہے تھے سمٹنگ گلت لگ جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ہارٹ بیٹ بھر جاتی ہے برین ہیمریج ہو جاتا ہے سڑکوں پہ پڑی یہ لاشیں جو آپ کو نظریں آ رہی ہیں میں بتانا چاہوں گا چند ماہ پہلے وہ یونیورسٹری کے سیڈنٹ تھے اتنا تیزی کے ساتھ یہ عمل بھڑا ہے سر میں اسی حوالے سے آپ سکل کے بات بھی کرنا چاہوں گا اب آپ کی اس پر بہت ریسرچ بھی ہے آپ نے ڈاکیو بینٹری بھی بنائی ہے جو آپ سوسائیٹی کے پریشر کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایک جانب اب جو سکول کے بچے ہیں خاص طور پر بچیاں ہیں وہ بھی اب یوز کرنا شروع ہو گئی ہیں اب یہ آئیس کے نشے میں جا رہی ہیں کوکین ہیں باقی دیگر نشے جنب وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں ایون سکولز کے اندر بھی یونیورسٹیز اور کالیجز سے دوسری جانب رہ گئے ہیں تو آپ کی ریسرچ کا کہتی ہے سوسائیٹی پریشر ان سکول کے بچوں پر بھی کیا ہے میں ایڈ آن کرتی چلوں کہ وجہ کیا ہے کہ ہماری جو یوت میں منشیات کا استعمال اتنا زیادہ بڑھا ہے اور یہ کہ فیشن سٹیگمائیٹ ٹرینڈ بن گیا ہے دیکھیں اس وقت یہ گھروں سے پریشر بہت زیادہ ہے ایکسپیکٹیشن امیدیں بہت زیادہ ہیں والدین امید لگاتے ہیں ایک بچہ میرے پاس آیا اور وہ روتا ہوا آیا اس نے کہا جی میں ساری رات روتا ہوں کانسلنگ کا ٹائم میرے سے لیا اس نے کہا شاہ صاحب میرے نائنٹی ایٹ پرسنٹ نمبر آئے ہیں میں نے ماں باپ دونوں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے ان کو جا کے کل بتایا کہ میرے نائنٹی ایٹ پرسنٹ نمبر آئے ہیں دونوں نے کہا دو پرسنٹ کیوں نہیں آئے ہنڈب پرسنٹ کیوں نہیں آئے ہمارے والدین خبتی ہو چکے ہیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یار خدا کے لئے مارجن دو انسان کو انسان ہونے کا مارجن دو نمبر یارہ سو میں سے یارہ سو آنے لگ پڑے ہیں ہمارے تو نمبر کم آتا تھے بھائی ایٹی پرسنٹ پہ ٹاپ ہو جادہ تھا میٹرک میں ایٹی فائی پرسنٹ پہ ایف ایسی میں ٹاپ ہو جادہ تھا سو میں سے سو پرسنٹ نمبر آ رہے ہیں بچوں میں اخلاق نہیں ہے سو میں سے سو پرسنٹ نمبر آ رہے ہیں بچوں کو سٹریس منیج کرنی نہیں ہاتی یہ سب طرح کی سٹینڈڈ بنے ہوئے ہیں دیکھو پپو کے بیٹے نے نمبر لے لی ہیں چاچو کے بیٹے نمبر لی تمہارے دوستوں نے نمبر لے لی ہیں وہ دیکھو فلانا آگے نکل گیا فلانے کے 29 گولڈ میڈل آگے جب پریشر آپ اس طرح کے دیں گے تو بچے پھر اسکیپ کی طرف جائیں گے اسکیپ کیا ہے راہ فرار کوئی کلاس کا لڑکا بیٹھے بیٹھے دیکھیں اتنے ایجنٹ ہیں ان کے اتنے ایجنٹ ہیں کلاس میں ایجنٹ ہیں کنٹینو پہ ایجنٹ ہیں دوستوں میں ایجنٹ ہر جگہ 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 ایجنٹ ملیں گے یہ ایجنٹ کے مارجن ہیں چھوٹے چھوٹے پروفٹ مارجنز ہیں یہ کرتے ہیں یار ایک کش لگا کیا فرق پڑتا ہے شروع تو کر کیا فرق پڑتا ہے یار کیا جاتا ہے دو دفعہ اگر سگریٹ پی لے گا کسی کو پتہ نہیں لگے گا بس وہ آغاز ہوتا ہے ابتدا کرنے کی دیرہ یاد رکھیں اگر آپ سلائیڈ پہ کھڑے ہیں اور آپ کہیں کہ کنارے پہ میں ہوں قدم رکھوں گا اور واپس آجوں گا آپ واپس نہیں آئیں گے نیچے گریں گے اور نیچے گرنے کا فیصلہ سلائیڈ کی انکلینیشن اینگل کرے گا نشے کا انکلینیشن ایک بہت بہت شکریہ کاسی ملیشہ ہمارے ساتھ سے آپ نے بتایا کہ پہلا قدم ہی روکنا ضروری ہے اور جگہ جگہ ان کے ایجنٹ کھڑے ہوئے یہ ہے میری شوکے تھو میری کامران کی میری پوری تین کی کہ برائے مہربانی ادارے تھوڑے سے ہوش کے ناکھون لے ہماری نئی نسلیں تبہہ ہو رہی ہیں والدین کو بھی نظر رکھنی کی ضرورت ہے جو ہم ایور بادی کر رہے تھے جو سوسائیٹی کا پریشر ہے وہ بھی بالکل درست ہے دوسرا والدین جو ہے ان کو بھی اپنے بچوں پر نظر رکھنی کی ضرورت ہے ان کو ایسا فوس نہ کریں کسی بھی چیز کے بارے میں جو کہ ان کو ذہنی تناو کا باعث بنے اور پھر بچے جو ہیں وہ کسی اور جانب جائیں اور کامران دوسری بات ہے کہ یہ ایک فیشن ٹرنڈ بھی بن گیا ہے ایک سٹائل بھی بن گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک کش لگا لیتے ہیں یو بننے کے لیے آپ کو کھول ایفیکٹ دیتا ہے کہ بچے یہ کھول ایفیکٹ نہیں ہے یہ آپ کی زندگیوں سے آپ لوگ کھیل رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائٹ پرانسوشن دکھائی لمحہ بلحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے